اسلام علیکم دوستو آج کی یوڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے کوکوین والٹ میں اپنے اماؤنٹ کو مین اکاؤنٹ سے کیسے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے یا اگر آپ پیٹ پیٹ ریٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے اماؤنٹ کو جتنے بھی آپ کے پاس کرپٹو پڑی ہوئی ہے آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں اور آپ سیل نہیں کر پاتے اور آپ کو ایشو آ رہا ہے ٹرانسفر کا تو آپ اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ سے اپنے مین اکاؤنٹ میں اپنے اماؤنٹ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک آپ کی اماؤنٹ مین اکاؤنٹ میں نہیں ہوتا تو تب تک آپ اس کو پی ٹی پی سیل نہیں کر سکتے آپ اس کو اپنی لوکل کرنسی میں کنورٹ نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو لازمی اس کو ٹریڈنگ اکاؤنٹ سے آپ نے اس کو مین اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے ٹرانسفر کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کوکوائن والٹ کو کھولنا ہے کوکوائن والٹ کو کھولنے کے بعد آپ کو جو نیچے ٹریڈنگ کا بٹن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سوری جو آپ کو ایسٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے سمپلی اس کو کلک کرنا ہے جو آپ کو ایسٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے سمپلی اس کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس amount کہاں پڑی ہوئی ہے میں دیکھتا ہوں overview میرے پاس ہے 4.45 USDT میرے پاس پڑی ہوئی ہے لیکن یہ کہاں ہے میں main account میں دیکھ لیتا ہوں main account میں میرا balance ہے 0.00 ٹھیک ہے تو ابھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ trading account میں ہے یا نہیں تو trading account میں کلک کر دیتا ہوں trading account میں کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کتنے USDT ہے 4.45 USDT میرے پاس پڑے ہوئے ہیں ابھی میں نے اسی کو trading account سے main account کو transfer کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ نے simply جو آپ کو transfer کا button نظر آ رہا ہے اس کو click کرنا ہے اس کو click کرنے کے بعد آپ نے simply کیا کرنا ہے اس کو click کرنے کے بعد آپ نے simply جو آپ کو جس قرم کو آپ نے transfer کرنا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس صرف USDT coin میں میرے پاس amount ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو transfer کرنا چاہتا ہوں تو میں simply جو USDT first option ہے ٹھیک ہے میں نے simply USDT کو select کرنا ہے USDT کو select کرنے کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہاں سے کہاں پر transfer ہو رہا ہے یہ main account سے trading account میں transfer ہو رہا ہے تو میں نے simply کیا کرنا ہے تو میں نے simply کیا کرنا ہے جو آپ کو یہ ایرو کا button نظر آ رہا ہے آپ نے simply اس کو click کرنا ہے اس کو click کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی from trading account to main account trading account سے main account میں transfer ہو گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے amount لکھنی ہے جہاں نیچے amount کی جگہ آپ نے آپ دیکھ سکتے ہیں 00 USDT ہے آپ نے جتنے بھی USDT یہاں سے transfer کرنے ہیں trading account سے main account میں آپ نے یہاں پر amount لکھنی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس جتنے بھی USDT ہے میں سب کو transfer کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے آپ نے جو all کا button آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر click کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو کرنے کے بعد آپ کو simply جو confirm کا button نظر آ رہا ہے آپ نے simply اس confirm کے button کو click کرنا ہے ٹھیک ہے confirm کے button کو click کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میرے asset transfer ہو گئے ہیں asset transfer completed ابھی میں نے دیکھنا ہے کہ asset transfer ہو گئے ہیں یا میرے پاس جتنے بھی amount اور transfer ہو گئی ہے یا نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے simply جو آپ کو main کا button نظر آ رہا ہے آپ نے simply اس کو click کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے simply یہاں سے main کو click کرنا ہے تو جی دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس پہلے یہاں پر 0.00 balance تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ہے 4.45 ٹھیک ہے میرے پاس پور ڈیوز ڈیو ٹیو ٹھیک ہے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تا آج کا ویڈیو کہ آپ اپنے trading account سے یا main account سے trading account میں اپنے amount کو کیسے transfer کر سکتے ہیں ابھی آپ اس کو پی ٹو پی trade کر سکتے ہیں اگر آپ کو پی ٹو پی ٹیٹ کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو میرے پی ٹو پی ٹیٹ پر ایک ویڈیو بنائے ہوئی ہے آپ description میں اس کا link دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی اوڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ